رسول کریم ہم بات فعوض باللہی نشیل کردہ دیم بسم اللہ وحشان الرحیم شبان شہری ورمزان شہر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی تحمیم وآمین اللہ رضو اللہ زل کا خضل و کرم اور اس کا احسان ہے اس لحم جرات آتا فرمائی بڑی مکتس بڑی محتشم بڑی مرتبر اور بڑی مکتب جرات ہے آقا قلیم علیہ السلام کا اشار بات ہے آقا علیہ السلام نے شبان کو فرمایا کہ شبان شاہری کہ شبان میرا مہینہ ہے ورمزان شخص اللہ ورمزان اللہ پاک کا مہینہ ہے سبحانہ اللہ ایک حدیث پاک میں سیدہ طیبہ داہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ صلاب اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آقا قلیم علیہ السلام تمام مہینوں کے علاوہ فقط شبان شریف کے روزے سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے اور آقا قلیم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو آقا قلیم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قاتب تقدیر تقدیر کو لکھتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری تقدیر لکھی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ جب پندرنی شبان کی شب آتی تو آقا قلیم علیہ السلام کسرت کے ساتھ عبادت کرتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس رات کو بڑی عبادت کرتے ہیں آقا قلیم نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العصد اپنے بندے کی اس کے نامہ عامال کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی تقدیر دیکھتا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ جب مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر کا وقت آئے تو میں یا رکو میں ہوں یا قیام کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے ایک روز سید نائیس علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک بڑا عجیب و غریب بڑا خوبصورت پتھر پڑا ہوا ہے آپ بڑے حیران اور متبیر ہوئے کہ یہ پتھر اتنا عجیب اتنا خوبصورت انوکھا پتھر ہے حکم ہوا موسیٰ کیا تو پتھر کو دیکھ کے اتنا حیران ہو گیا ہے تجھے اس سے بھی عجیب تر دات نہ دکھا دیں کہا مولا اس سے عجیب تر کیا ہے وہ پتھر پھٹتا ہے اندر سے ایک باریش وہ ایک شخصیت نمودار ہوتی ہیں سفید داڑی ہے ہاتھ میں تسبیل یہ ہوئے بیٹھے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کے بے ہوش ہا جاتے ہیں کہ مولا اتنا مقرب اتنا عظیم شخص جس کی آنکھوں نے کبھی کسی برائی کو نہیں دیکھا جس کے کانوں نے کسی بہیائی کو نہیں سنا جس کی زبان کبھی غلط گفتگو نہ کر پائی اتنی عبادت مبر رہو منصہ اسے پوچھا کہ اے شخصیت تو کم سے یہاں پہ ہے اس نے کہا مجھے چار سو سال ہو چکے ہیں میں اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہوں آپ حیران ہو جاتے ہیں کہا اے عیسیٰ حیران ہونے والی بات نہیں ہے تجھے اسے بھی عجیب تر بات نہ بتا دوں کہا مولا عیسیٰ پھر اور کی عجیب بات ہے کہا اے عیسیٰ یہ چار سو سال عبادت کر کے یہاں پہ پہ پہنچا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی امت آنے والی ہے میں اس امت کو ایک شب ایسی دے رہا ہوں جو شبان کی پندروی شب ہوگی اور اس شب میں آ کر کوئی بھی شخص میری بارگاہ میں میرا بندہ بن کے اپنے گناہوں سے استغفار کر کے توبہ و عنابت کر کے میری بارگاہ میں جب آ کر صرف دو نفل پڑے گا وہ اس کی چار سو سالہ عبادت سے افضل و عالی ہوں گے سبان اللہ محسن سامین یہ وہ عظیم رات ہے یہ بڑی مبرہ و منصہ رات ہے یہ توبہ و عنابت والی رات ہے یہ مجدہ و غفیان کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت آتا کریم نے فرمایا آسوان دنیا پر نمودار ہوتے ہیں اپنی شان و جلال کے مطابق اور فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے آج توبہ طلب کرے اس کی بخشش کر دی جائے ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے رزق مانگے اس کو رزق عطا کر دیا جائے ہے کوئی شخص جو مجھ سے میرا قرب چاہے اس کو میں اپنا قرب عطا کروں ہے کوئی شخص جو مجھ سے جنت کا طلبگار ہے میں اس کو جنت عطا کر دوں ہے کوئی شخص آج جو جہنم سے رہائی پانا چاہے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اللہ رب العزت بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے جو چاہے گا آج کی رات میں تقسیم کرتا ہوں میں دیتا ہوں تو محسوس سامین یہ نصیبہ ہے اپنا اپنا کوئی بستدوں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں کوئی اپنے شور و غل میں پڑے ہوئے ہیں کوئی گانے اور محفلیں سماہ میں ہیں کوئی کسی محفل میں ہے کوئی کسی میں ہے اپنا اپنا نصیب ہے یہ خدا کا کرم اور اس کا احسان ہے جس ربِ قدوس نے یہ رات عطا کی پھر رات دے کر ہمیں اس نے اپنی بارگاہ میں بلالیا کہا کہ آج ہو آج کی رات ہے آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو میں عطا کرنے کو تیار ہوں وہ خالق و مالک ہے وہ کہتا ہے اگر تمہارے گناہ اہد پہاڑ سے بھی پڑ جائیں اور میری بارگاہ میں اگر آج ہو تو میری رحمت کئی گناہ کئی ہزار گناہ بڑی ہے جب میری بارگاہ میں کوئی بندہ آکے گڑ گڑاتا ہے رب کہتا ہے میں آمال کا بہو نہیں دیکھتا میں بہا دیکھتا ہوں کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹ آتا ہے کب آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو بہتر مہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہوں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بڑا گناہ گار تھا وہ ہر دفعہ توبہ کرتا پھر گناہ ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا کہا ہے موسیٰ ایک دو ایک وقت میں اس نے ایسا گناہ کر دیا کہ رب قدوس نے کہا اے میرے محبوب موسیٰ جا اس سے کہہ دے کہ تُو نے اتنی بڑی بدکاری کی ہے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے اور تُو بار بار توبہ کرتا ہے تجھے ہیا نہیں آتی اب تجھے رب قدوس نے ددکار دیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے رب قدوس نے یہ بات کہی ہے اب تُو ہمارے شہر میں نہیں رہ سکتا وہ شخص چلا جاتا ہے جنگل بیابان کی طرف جاتا ہے وہاں جا کر کہتا ہے مولا میں مانتا ہوں میں بڑا گناہگار ہوں میں مانتا ہوں میں بڑا بدکار سیاہکار انسان ہوں میں مانتا ہوں مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں مگر مولا کیا جتنے میرے گناہ ہیں کیا تیری رحمت اتنی محدود ہے کہ تُو نے مجھے یہ کہہ دیا ہے رب قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر بھی کی کہا اے موسیٰ جا میرے اس بندے سے کہہ تیرے گناہ ماف کر دیئے گے میری رحمت تو کئی ہزار گناہ بڑھتے ہیں اور میری رحمت کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے محسوس سامین وہ رب قدوس بار بار اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف آتا ہے آقا کریم نے فرنایا اگر کوئی شخص ایک بالشت آتا ہے تو رب قدوس ایک گست چل کے آتا ہے اور اگر کوئی ایک دست چل کے جاتا ہے تو خدا دوڑ کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں طائب ہو کر آتا ہے تو خدا اپنے فرشتو سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہے وہ وہ کتنا عظیم بندہ ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا جس نے بہیائی اور برائی کو چھوڑ دیا جس نے فہشی اور روغینی کو چھوڑ دیا اور جس نے اس دنیا کو چھوڑ کے تعلق ہوگئے میری بارگاہ میں آیا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں اے میرے فرشتو تم بھی اسے محبت کرو اور اے جبرائیل و مکائل آسمان کی دنیا میں جا کے اعلان کر دو کہ خدا اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اسے بہت محبت کرنے لگ کرو تو باستر سامین آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی رات ہے یہ ایک بجٹ کی رات ہے جس طرح کوئی بھی حکومت اپنا بجٹ بناتی ہے مگر ہر حکومت کا بجٹ ایک محدود ہے آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں فیصلے ہونے ہیں کہ اس کا پورا سال کیسے گزرے گا یہ بندہ آج سے پورا سال جو بھی پیچھے جو کچھ کیا اس نے آج میری بارگاہ میں میرا بندہ بن کے آیا ہے یہ تائب ہو کر آیا ہے اپنے گناہوں سے خدا کہتا ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے مجھ سے معافی مانگتا ہے اور رب کتوس آتا قریب نے فرمایا کہ اگر اس دنیا سے گناہگار ختم ہو جائیں تو رب کتوس اس دنیا کو مٹا دے اور پھر سے ایک ایسی دنیا آباد کرے جس میں گناہگار بھی موجود ہوں رب کتوس کہتا ہے مجھے عابدو کی عبادت سے وہ لطف نہیں آتا جو گناہگاروں کے آنسوں سے آتا ہے جب گناہگار میری بارگاہ میں آتا ہے اور گڑ گڑا کے میری بارگاہ میں روتا ہے کہتا ہے مولا مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں تو وفور الرحیم ہے تو خدا کہتا ہے مجھے اس کے عابدو کی عبادت سے کئی کیونہ افصل و عالی ہیں تو موزد ساتھیو کتنا وزیم پروردگار ہے جو ہمیں نہیں بھولتا اور پھر وہ دیکھتا ہے کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو بھول بیٹھے ہیں آخری بات حضرتِ غالبن ایک تابع بیان فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اللہ کی بندگی کیسے ملی حضرتِ مالک بن دینار سے پوچھا آپ نے کہا میں ایک غلام لے کے آیا اور اس غلام نے مجھے یہ درست دے دیا پوچھا وہ غلام اس نے کیا درست دیا آپ نے کہا میں غلام کو لے کر آیا میں نے کہا کہ تُو نے دن پر ایک دینار مجھے دینا ہے کما کر لانا ہے وہ ایک دینار آکے صبح کے ٹائم آکے مجھے دے دیتا تو باقی دن وہ اپنے کام میں مجھے کسی نے شکایت کر دی کہ آپ کا یہ غلام آپ کو پتا ہے یہ مال کہاں سے لاتا ہے میں نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں کہا یہ کفن چور ہے رات کو چلا جاتا ہے قبر کے اندر وہاں سے کفن اٹھا لاتا ہے وہ بیچ دیتا ہے اور آپ کو دینار دیتا ہے آپ نے کہا میں نے اپنے تسلیے دل کے لیے میں نے کہا آج رات اس کا پیچھا کروں گا کہ یہ کہاں جاتا ہے وہ کہتے ہیں جب شام کا وقت ہوا عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں دیکھتا رہا وہ چل پڑا جب چلتے چلتے میں اس کے پیچھے ہو لیا دیکھا ایک قبرستان آتا ہے اور میرا شک اور پکا ہوتا گیا جب قبرستان کے قریب پہنچتا ہوں تو وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور جا کے ایک قبر کے اندر وہاں سے کچھ چیزیں اٹھاتا ہے اس قبر کے اندر چلا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے صبح ہوتی ہے پھر وہاں پہ ٹاٹ رکھ دیتا ہے اور آ کے پھر مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں آ کے نماز فجر سے پہلے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے مولا قدوس تو نے ایک تو اصل مالک تو تو ہے میرا مگر دنیا میں تو نے مجھے ایک مالک دے رکھا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کو ایک دینار دینا ہے دن بر اس کا کام کرتا ہوں دن بر مجھے تو فرصت نہیں ملتی کہ میں تیری بارگاہ میں آؤں رات ملتی ہے تیری بارگاہ میں جاتا ہوں مسجدوری کا کوئی وقت نہیں ہے مولا اب اس کو ایک دینار دینا ہے حضرت مالک بھی ان دینار کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ یوں کرتا ہے کہ نور کا ایک وہاں پہ چشمہ اس کے آتھو پہ آتا ہے وہ دینار بن جاتا ہے وہ جب شخص میرے پاس آیا اس نے کہا دینار دینے آیا ہوں آقا ہے آپ میں نے کہا میں آقا نہیں آج کے بعد تو آقا ہے میرا تو نے تو مجھے وہ صدق سکھا دیا جو کسی مرشد نے بھی نہ سکھایا تھا اور حضرت ابراہیم بن عدم سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم آپ کو اللہ کی بندگی کیسے نصیب ہوئی ابراہیم بن عدم نے کہا میرا استاد میرا ایک غلام ہے آپ نے کہا وہ کیسا غلام تھا کسی نے پوچھا وہ کیسا غلام تھا آپ نے کہا میں بازار سے ایک غلام خرید کے لائے جب اس کو لے کے آیا تو میں نے پوچھا ہے غلام تیری کیا خواہش تو کیا کچھ کھاتا ہے کھانے کو کیا پسند کرتا ہے اس نے کہا سرکار غلام کیا اور پسند کیا میں نے کہا اے غلام مجھے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا حضور گلاموں کے بھی کبھی نام ہوتے ہیں جس نام سے مالک راضی ہو جائے جس سے وہ پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے میں نے کہا تو پین تا کیا ہے اس نے کہا حضور آپ عجیب بات کرتے ہیں غلام اور اس کا اپنا منشاہ ومرشی کیا ہو سکتی ہے جو مالک پہنا دے وہ پین لیتا ہے جس سے وہ چھڑا دے وہ چھوڑ دیتا ہے جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی میں نے کہا تو غلام نہیں ہے تو میرا آقا ہے تو نے آج معمولی آقا کے آگے اتنا سر تسلیم خم کر لیا ہے میں اپنے مالک قبول بیٹھا ہوں میں اپنی خواہشیں منواتا ہوں کہ مولا میری یہ خواہش پوری ہو جائے میری یہ خواہش پوری ہو جائے میں نے اپنے آقا و مولا قبول بلا دیا ہے آپ کہتے ہیں پھر چھوڑ دیا تخت آپ بادشاہ تھے بنح کے بادشاہ تے بخارہ کے آپ نے تخت و حکومت چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل پڑے کہا مولا مجھے معاف کرنا کہ میں نے تیری ساری زندگی تیری مناخرمانیوں میں گزاری ہے تو محسوس سامین جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نکل جاتا ہے پھر اس کا ذکر آم ہو جاتا ہے تو آج کی رات مل کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور آج کی وہ رات ہے آقا کریم نے فرمایا کہ ہر کوئی شخص رو کے دعا مانگا کرو اور رونا نہ آئے تو رونے والا مو بنا دی جا کرو ربِ قدوس کو اسے حیاء آتی ہے جب تم روتے ہو تو خدا حیاء کرتا ہے اور تو کہتا ہے میرے بندے نے میری بارگاہ میں رو کے التجا کی ہے میں اس کے ہر حادت کو پوری کرتا ہوں اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ سے مانگنے کا صدیقہ و طریقہ عطا فرمائے اب پھر کاتھ نماز نفل ہوں گے